کیتھولک پداریوں دورہ سنچالیتی کالیج میں لورا نئے پیانو شکشک کے روپ میں آتی ہے وہ آکرشک سنے روالو والی وہ اکیلی ہے اور اپنی کلہ کے پرتی سمرپت ہے ایلو سینڈرو ایک سوامد بالی ماں کا سترہ ورشی ہے سندر کوارا بیٹا ترنت اس کے پیار میں پڑ جاتا ہے اس سے ایمانویلا نام کی لڑکی سمجھتی ہے جو اس پر بیجا پانی کی آشا رکھتی ہے اور گیبریال اس کا گپت روپ سے سملنگک بھائی جس کا بھی یہی سپنا ہے ایلو سینڈرو کی ماں ان بھاوناتماک انتردھاراؤں سے پوری طرح سے انجان ہے لورا کو اپنے گھر میں اسے آتیرک شکشہ دینے کے لیے کام پر رکھتی ہے گیبریال کو ایک افسر کا احساس ہوتا ہے جب اسے ایک صبیتہ جنگستان ملتا ہے جب وہ لورا کے اپارٹمنٹ میں دیکھ سکتا ہے اور ایک پرشکت کیمرہ ادھا لے کر اس کی نگنے تصویریں لینے اور خود کے ساتھ کھیلنے میں سکشم ہوتا ہے جس کا اپیوگ وہ اس کے شریر کو دھیرے دھیرے اجاگر کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے کرتا ہے ایلو سینڈرو کو اوسائیت ہونے کے باوجود لڑکا اس بیوار سے حیران ہے جبکہ لورا کو بہت اپمانت ہونا پڑتا ہے کاریالے کے انت میں ایلو سینڈرو دیش میں اپنے سانسار ایک چاچا کے ساتھ رہنے کے لیے اس تناپور ماہول سے بچ جاتا ہے اور اس کی ایک نوکرانی سے مٹھ بھیڑ ہوتی ہے جو اسے یون آدمید وشواست دیتی ہے گھر جا کر وہ ایمانویلا پر اپنے نئے کوشل کو آجمانہ شروع کر دیتا ہے لیکن وہ بادت ہو جاتے ہیں اور وہ گیبریل کی کمرے میں چھپ جاتا ہے جہاں اسے لورا کی تصویریں اور نکارات مکچی سے ملیں جنہیں وہ اس کے پاس لے گیا وہ گیبریل کا سامنا کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اس کی ساج رشت بھی پھل ہو گئی ہے اور لورا اپنے ادار کرتا کو ایک لمبی رات بتانے کا انعام دیتی ہے صبح میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رشتہ نہیں چلے گا اس لئے وہ ات سک ایمانویلا کے پاس واپس چلا جاتا ہے